شہابودین کے جس شاب شوٹر کو پولیس سیوان میں تلاش رہی تھی وہ زلے سے قریب 900 کلومیٹر دور 36 گڑھ کے بھیلائی میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اسے لگا تھا کہ پولیس اس تک نہیں پہنچ پائے گی لیکن کہتے ہیں نا کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں مزلیم کتنا بھی شاتر کیوں نہ ہو اس کے گریبان تک وہ قانون کے ہاتھ پہنچ جاتے ہیں وہی ہوا پچاس ہزار کے نامی کو کیا آفتاب عالم کے ساتھ اس ریپورٹ میں دیکھئے ایس آئی ٹی اور ایس ٹی ایف کے خوفناک آقا کو کیسے انہوں نے گرفتار کیا پچاس ہزار کا انعامی بدماش گرفتار 36 گڑھ میں چھپ کر بیٹھا تھا آفتاب موسٹ وانٹڈ کے لسٹ میں سب سے اوپر ہے نام آفتاب عالم سیوان زلے میں خوف اور تہشت کا یہی وہ نام ہے جس کی ایک آواز پر پورا شہر کانپ جاتا تھا ایک سمیں ایسا بھی تھا جب پولس اس کے سامنے جانے سے کتراتی تھی لیکن شہابودین کے ندھن کے بعد یہ کمزور پڑ گیا پھر پولس کی آنکھوں میں دھوٹ جھوک کر آپر آدھیک وارداتوں کو انجام دینے لگا اور پولس والوں کے پہنچنے سے پہلے ہی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا تھا یہی وجہ تھی کہ یہ چوبی سے زیادہ کانڈ میں اب تک فرار چل رہا تھا ملسی پرتیاشی رہے رعیز خان کے کافیلے پر ایکی 47 سے حملہ کرنے کا بھی اس پر آروپ ہے جس میں ایک یوک کی گولی لگنے سے موت بھی ہو گئی تھی تب سے پولس اس کی گرفتاری کو لے کر سیوان میں خاک چھان رہی تھی لیکن یہ سیوان سے قریب 900 کلومیٹر دور 36 گڑھ راجی کے بھیلائی شہر میں چھپ کر بیٹھا تھا جب اس کا کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا تو تھکھار کر پولس نے اسے موسٹ وانٹڈ کی لسٹ میں شامل کر پچاس ہزار روپے کا انعام گھوشت کر دیا اس کے ساتھ ہی پولس نے دو انعے اپرادیوں کے نام پر بھی انعام گھوشت کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے اسے لگا تھا کہ پولس اس تک پہنچ نہیں پائے گی لیکن پولس نے اس کی سوچ کو غلط ثابت کر دیا اس آئی ٹی اور ایس ٹی ایف کے جوانوں نے 36 گڑھ جا کر اسے دبوچ لیا جس کے بعد اسے سیوان لائیا گیا ہے جہاں اوٹ میں پیشی کے بعد جیل بھیج دیا گیا ایک گھٹنا یہاں گھٹی تھی جس میں ملسی کے پتے آسی تھے رائیس خان جن تین اپرادیوں کو پولس نے موسٹ وانٹڈ کے لسٹ میں شامل کیا ہے اور پچاس ہزار کا انام گھوشت کیا ہے ان میں گولو سی اور راحل سیح کا بھی نام ہے لیکن اس لسٹ میں آفتاب آلم کا نام سب سے اوپر ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسے گرفتار کرنا پولس کے لئے کتنی بڑی چنوٹی تھی آفتاب آلم سیوان زلے کے سرائے اوپی تھانا کے چاپ گاؤں کا رہنے والا ہے جس پر 24 سے زیادہ آپرادھیک ماملے درج ہیں سب ہی کانڈوں میں پولس کو اس کی تلاش تھی جو اب جا کر پوری ہوئی ہے اور اس نے پولس کے سامنے اپنا چرم بھی قبول کر لیا ہے تو شام سمجھ سر برامت کیے لیا ان کے پاس سے نہیں ابھی تو آم سر برامت نہیں کیے گا ہے پولیس جو انفرمیشن ملا اسے پولیس کام کر رہی ہے بہتا اور انامی اپنا دی ہیں جو فرار بھی چل رہا ہے تو ان کے لئے سر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اب جو بھی کانڈ میں جیتنے بھی فراری ہوتے ہیں پولیس کا ہر فراری کے لئے پولیس کا ادائیت تو ہے کہ پولیس اس کو گرفتار کرے گی یہ ہے کہ عام پروسیس ہے ہم لوگ پولیس کا جو بھی فرار ہوتے گرفتاری کے لئے پولیس پریاست کرتے رہتے ہیں کچھ نہیں پتایا گیا کہ آپ کو کس نے اٹھایا گیا ہے کہاں سے آپ کی گرفتاری کی گئی ہے 37 گھر سے فلحال پولیس کو خیاد آفتاب عالم سے پوچھتاچ کر رہی ہے اس کی نشاندہی اور انپوٹ پر آگے کی کارروائی میں جھٹی ہے اور راحت کی سانس لے رہی ہے کیونکہ اس نے پولیس والوں کی نیند حرام کر رکھی تھی اب ضرورت ہے چار شیٹ ڈاخل کر اسے سخت سے سخت سزا دلوانے کی تاکہ یہ پھر کبھی جیل کی سیل سے بیل پر باہر نہ آسکے نیوز ایٹین کے لئے سیوان سے مرتنجہ سنہ کے ساتھ رو ری پول